روس بھی پاکستان کے نقشے قدم پر چلنے لگا پاکستان کے بعد روس کی جانب سے بھی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا گیا چیز ہفتے پہلے پاکستان کی جانب سے کرپٹو کرنسی کو مکمل طور پر بین کر دیا گیا اور پاکستان کے سٹیٹ بینک کی جانب سے واضح کر دیا گیا کہ پاکستان کا کوئی بھی بینک یا کوئی بھی مالی ادارہ کرپٹو کرنسی کو ٹیل نہیں کرے گا جس کے بعد اب روس کی جانب سے بھی ایک بڑا قدم اٹھا لیا گیا ہے روس کے سنٹرل بینک کے جانب سے بھی کرپٹو کرنسی پر مکمل پبندی آئیت کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے روس کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا عمران خان کے اس بڑے فیصلے کے بعد روس کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے پاکستان کے سنٹرل بینک کے جانب سے کرپٹو کرنسی پر پبندی کے اعلان کے بعد روس کے سنٹرل بینک کی جانب سے پاکستان کے سنٹرل بینک کی مثال دیتے ہوئے ایک علامیہ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ روس کی جانب سے مکمل طور پر کرپٹو کرنسی میں انویسمنٹ کرنے اس کی مائننگ کرنے اور اس کرنسی میں ڈیل کرنے پر پبندی آئیت کی جارہی ہے اس علامیہ میں کہا گیا کرپٹو کرنسی کی جانب سے مارکٹ کو ایک ایسے طریقے سے چلانے کی کوشش کی جارہی ہے جس کو پکڑنے کا یا جس کو مطلق سمجھنے کا کوئی سرہ موجود نہیں اور حکومت سے تمام چیزوں کو مخفی رکھنے کی کوشش کی جارہی ہے روسی سنٹرل بینک کی جانب سے کہا گیا کہ اس طرح کی معیشت کھڑی کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جس میں ایک ہی وقت میں بہت سے لوگ خریدار کے طور پر آتے ہیں اور پھر اچانک یہ مارکٹ اپنے ہی پاؤں پر گر جاتی ہے جس سے سٹیبلٹی اور استحقام ختم ہوتا نظر آ رہا ہے روسی سنٹرل بینک کے علامیہ میں بتایا گیا کہ روس میں ہر سال سالانہ پانچ بلینڈ ڈالر تک کی کرپٹو کرنسی کی ایکسچینج کی جارہی تھی جبکہ روس دنیا میں تیسری بڑی کرپٹو مائننگ مارکٹ بن چکا تھا جس میں بہت سی الیکٹرک پاور استعمال کرنے سے روس کی انوائرمنٹل ایجنڈے میں بھی بہت سی خامیہ پیدا ہونا شروع ہوگی تھی لہذا روس کی جانب سے کرپٹو کرنسی کے استعمال پر مکمل طور پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے